اسلام علیکم سٹوڈٹ آپ دیکھنے میں یوٹیوب دینال تعلیم و تربیت کی دنیا میں ہم محمد یاسر ایک بات سٹوڈٹ ہمارے پاس جو ایکسرسائز 1D ہے اس کو کوسٹن نمبر جو 9 ہے وہ کرنے لگے اس ایکسرسائز کے جو سٹارٹ کے کوسٹن ہے ان کا لیکچر اپلوڈ ہے ان میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس ایکسرسائز کا جو یہ کوسٹن ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے if y is inversely proportional to 2x plus 1 پہلی بات کہہ رہا ہے کہ اگر y کیا ہو inverse proportion ہو کس کے 2x plus 1 کے تو جب بھی inverse proportion کی بات ہوتی ہے تو وہ 2x plus 1 کے inverse 1 by 2x plus 1 ہوگا تو ایک کام یہ ہم کرتے ہوتے ہیں کہ جو sign up proportionality ہوتا ہے وہاں پہ ہٹا کے k لگا دیتے ہیں یعنی constant where k is a constant آپ ساتھ mention کر لیں کہ where k is a constant تو y is equal to k1 زر k ہو جائے گا اور نیچے ہمارے پاس کیا آ جائے گا 2x plus 1 آ جائے گا اس کو آپ ایکوئین 1 کہہ دیں یہاں تک جو بات ہے پہلا کام وہ ہو جاتا ہے جتنی statement میں نے پڑی اس کی state accordingly میں نے فیلحال اتنا ہی کام کیا and the difference in the value of y when x is equal to 0.5 اب کہہ رہے کہ difference in the value of y کہہ رہے کہ جب کیا ہو کہ x کی ویلیو ہمارے پاس کیا ہو 0.5 ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لکھیں گے کہ جب x کس کے براور ہو x is equal to 0.5 ہو ٹھیک ہے جی x کی بات کرتا ہے کہ x is equal to 0.5 ہو تو ادھر put کر دیں گے y is equal to کہ اسی طرح put کر دیں گے 2 0.5 اچھا 0.5 کو آپ لکھ سکتے ہو 1 by 2 ٹھیک ہے کیونکہ point ختم کرو گے نیچے 10 لگاؤ گے 5 1 زر 5 5 2 زر 10 تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ 1 by 2 یہاں پہ لکھ لیں اور plus 1 اسی طرح یہ دیکھیں 2 اسی طرح x کی جگہ x کی ویلیو 1 by 2 لکھ لیں plus 1 2 2 سے کٹ گیا تو y جو ہے وہ ہمارے پاس k اور یہ والا 1 اور یہ والا 1 بچ گیا تو y is equal to k by 2 آ گیا ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس اس کو میں ایسے نا بند کر دیں گے یہ چیز ہوگی ہمارے پاس اب اگر ہم نیکسٹ جو بات کرتا ہے when x is equal to کیا ہے جی 2 نیکسٹ وہ بات کرتا ہے کہ جب x کی ویلیو 2 ہو when x اب آپ منشن کر دیں when x is equal to 2 آگے یہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ کرلوں میں ایک چیز آگے آپ کو explain کرتا جاؤں گا یہاں تو اس نے لکھ دیا نا کہ difference in the value of y کہ y کی ویلیو میں کیا difference ہوگا جب x 0.5 ہوگا x is equal to 2 جو ہے وہ x کی ویلیو 2 دے رہا ہے تو x کی ویلیو 2 دے رہا ہے تو اسی equation میں ہم نے put کرنی ہے y is equal to k over 2 یہ کیا ہے x ہے x کی جگہ آپ نے کیا put کرنی ہے 2 plus 1 میں لکھتے تو from 1 یعنی کی equation 1 میں نے لی ہے y is equal to k over 2 2 0 4 plus 1 y is equal to k over y is equal to k over کیا آ جائے گا 5 آ جائے گا تو y ہمارے پاس کیا ہوا دونوں آگے ہیں y کی ویلیو کب جب x کی ویلیو کتنی ہو 0.5 یا 1 by 2 ہو اور y کی ویلیو جب x 2 کی پڑھو اب یہاں تک جب بات ہو جاتی ہے تو اب اس نے کیا کہا ہے کہ difference value of y is 9 ٹھیک ہے اب آپ لکھ دیں کہ since the difference وہ جو difference کی بات گئے difference وہ میں نے شارٹ فارم میں لکھا ہے difference in the value of y is equal to 0.9 اب میں دوبارہ ہوں statement پڑھتا ہوں جہاں پہ اس نے لکھا ہوتا the difference in the value of y x is equal to 0.5 x is equal to 2 کہ جب x is equal to کیا ہو 2 ہو x is equal to کیا ہو 2 ہو اور x is equal to sorry x is equal to 0.5 اور x is equal to 2 ہو تو جو difference ہوتا ہے وہ 0.5 ہے تو اب ہم condition لگائیں گے کہ کیا ہے کہ y minus y is equal to اب لکھ سکتے ہو if a difference in y ہے تو k over 2 minus k over 5 is equal to کتنا آ جائے گا 0.9 ہی ہے یا 0.9 ہے ٹھیک ہے کہ difference in the value of y تو یہ دونوں value of y کی ہیں the difference of value of y is equal to 0.5 ہے تو ہم نے لکھ دیا پہلے ہم نے یہ جو value نکالی x is equal to 0.5 and x is equal to ہم نے y کی value نکالی ہے کیونکہ ہمیں ہمارے پاس جب دونوں y کی value آ جائیں گی تو difference تو اس نے ہمیں خود دے دی ہے اس لیے ہم نے کیا کیا کہ y کی value نکال لی اور پھر difference جو اس نے ہمیں دیا ہوا تھا اس کی accordingly اسی کی condition کو ہم نے apply کیا کہ ان دونوں میں difference difference کا مطلب ہے کہ جو پہلی y کی value آپ نے 0.5 put کیا وہ value اور جو آپ نے x value 2 put کیا وہ value ان دونوں کا difference ہے دونوں کو آپ subtract کرو گے تو 0.5 لے لیتے تو lcm ہمارے پاس دیکھیں اس میں کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا 2 کا table 10 پہ کتنی دفعہ جاتا ہے 5 time تو 5 یہاں 5 کے آ جائے گا minus 2 کا table 10 پہ 5 time جاتا ہے 5 پہ table 10 پہ 2 time گیا تو 2 کا table 5 پہ 10 پہ 5 time گیا 5 پہ table 2 time جائے گا تو کیا جائے گا 2 کے دوسرا اس کے آسان سا لاجک یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں کا multiple آپ کا lcm آ یعنی ان دونوں کو product lcm آ تو یہ ویدر ملٹیپلائے کر دو یہ کیا آ جائے گا 0.9 اب ہمارے پاس یہاں کتنا 3 اور 5 کتنا ہو جائے گا 2 میں سے 5 میں سے 2 ہو گئے تو 3 اور 0.9 ملٹیپلائے کیا آ جائے گا 10 آ اس طرف جا کے کیا ہوگی ڈیوائیڈ ہو رہی تو در جا کے کیا ہوگی ملٹیپلائے ہوگی ٹھیک ہوگی تو اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا پوائنٹ بھی ساتھ ختم کر دی دیکھیں پوائنٹ ختم کر دیا تو 10 10 سے کیا ہو جائے گا کٹ جائے گا 10 10 سے کٹ جائے گا تو 3 k is equal 9 آ جائے گا 3 3 0 ہمارے پاس کیا آ جائے گا جی 9 آ جائے گا تو k کی value ہمارے پاس کیا آ گئی ہے 3 آ گئی ہے اب اس نے ایک اور بات کی ہوئی ہے k کی value جب آپ نے نکالی پہلے difference کی help سے k کی value نکالی کیونکہ difference نے دیا ہوتا سب سے پہلے ان دونوں کا y کی value کو کیا کرو find کرو when x is equal to minus 0.25 find the value of y when x is equal to minus 0.54 تو اب ہم نے سمپل کیا کرنا ہے پہلی والی کوئی ہیں دوبارہ لے لینا ہے کون سی کوئی ہیں پہلے یہ والی کوئی ہے y ہم نے find کرنا y کوئی اسی طرح k k کی value ہم نے find کی ہے جو کہ 3 ہے نیچے دیکھے 2 ہے اور اس کی جگہ minus 0.25 اور plus کیا ہو گیا 1 ہو گیا تو اب y is equal to 3 او اب ہم نے سمپل کیا کر لینا multiply کر نے تو یہ آجا جگہ minus کتنا ہو 0 اور plus 1 تو ان کو کلیٹر پر سمپل multiply کر کے چھے دیو چھے کر لیتے 2 multiply by 0.25 1 2 multiply by minus 0.25 کیا minus 0.5 آیا minus 0.5 سار یہ کیا تھا 0.5 اس میں سے آپ نے plus 1 کر کے نکال لینا یعنی کہ 1 اس میں سے سپڑیک کر لینا ٹھیک تو ہمارے پاس minus 0.5 plus 1 جب ہم نے کیا تو ہمارے پاس کیا آگئے جی 3 او 0.5 آگئے اب ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کرنے 3 ڈیوائیڈ ہم نے 0.5 مطبب 1 ہے تو اس کے آگے پوائنٹ لگا کے میں 0 0 لگا دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ پوائنٹ کے بعد جتنے مرضی 1 لگاؤ وہ value وہ ہی رہتی ہے کچھ ہی ہی ہوتی 0 5 اب میں اس کا پوائنٹ بھی ساتھ ختم کر دیتا ہو تو 10 آجے گا 3 divided by 5 10 cancel کار 5 1 0 5 2 0 0 0 چی ڈیوائیڈ بائی ون بائی ٹو اب دیکھو ڈیوائیڈ کو چینج کرو ملٹی پلائے میں تو ڈیوائیڈ کے بعد جو نمبر ہوتا ہے اس کا ریسی پروکل ہو جاتا ہے تو ٹو کو ڈیوائیڈ کرو گو ون سے تو ٹو ہی ہوگا ٹری ٹوزار سیکس اس طریقے سے اگر آپ کو کالکولیٹر آپ کو اللہ آلاؤ نہیں ہے تو آپ پیسے بھی کر سکتے ہیں تو یوں ہمارے پاس سٹوڈنٹ کوسن نائن کمپلیٹ ہوگے اس کو پاس کر کے اتار لیں اچھا ہے تو سٹوڈنٹ کوسن نمبر ٹین اگر ٹین کی بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں وائی اس انیورسلی پروپورشنل ٹو ایکس سکیر باز سیہانٹا کو اس نہیں کیا لکھ لیں وائی اس انیورسلی پروپورشنل ٹو ایکس سکیر تو یہ کچھ ایسے ہو جائے گا وائی اس ایکول ٹو کے اوار ایکس سکیر ہو جائے گا اور اس قوم ایکوئین بان کہہ دیں گے اب جو اس نے ہمیں کنڈیشن بتائی ہے کنڈیشن ایسے بتائی ہے دن ایکس اس ٹریپل یعنی کی جو ایکس ہے اس کو ٹریپل کا دیا جائے توکہ ٹریپل کیا آجے گا ایکس دو ایکس ٹین ایکس کتنا ہو جائے 3x and why is equal to b why is equal to b وو question کے اندر خود بتا رہا ہے and why is equal to b for a particular value of x find an expression in terms of y for b when x is tripled x جب triple ہوگا اور y جو کو b کی equal یعنی کہ substitute کر دو سادہ الفاظ میں in terms of b کی جو بات کرتا ہے in terms of b for y y کی جگہ b put کر دو simple سی بات ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا ہے put x is equal to 3x and k is equal to x square b x square b in equation 1 اب دیکھو کیوں کیوں کہ k کی value x square y ہے لیکن x square b کیوں put کریں گے اس کی logic جی ہے اس کی reason جی ہے کہ یہاں y ہے تو y change ہو چکا ہے b میں اس لیے یہ والا y جو ہے وہ b میں change ہو کے یعنی کہ k کی value تبدیل ہو جائے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے y is equal to k ہے k کی جگہ آپ نے کیا put کر دینا ہے x square y اور نیچے جو x ہے اس کی جگہ آپ نے کیا لکھ دینا ہے 3x کا whole square put کر دینا ہے تو y is equal to x square sorry ادھر b put کرنے b x square b اور 9 کیا ہو جائے گا x square ہو جائے گا اب دیکھیں x square x square سے cut گیا y is equal to b over 9 اب آپ سوچ رہی ہوگے کہ بھئی آپ نے y کی value جو ہے کیا کرنی ہے کہ ادھر کیوں نہیں put کیا y کیوں نہیں put کیا اصل میں ہمیں y یہاں پہ find کرنا ہے جو آپ کے پاس یہ تو آپ کا جو direct basics یعنی کہ جو variable ہے نا وہ ہے نا اس کے ساتھ ہمارے پاس جو یہاں پر y ہوگا نا یعنی constant کی value میں اس y میں آپ نے value change کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ اصل میں آپ نے یہ والے y کی value اس طرح find کرنی ہے تو یوں ہمارے پاس کیا ہوا کہ y کی value ہمارے پاس آگے جی y is equal to b over 9 آپ چاہیں تو یوں بھی لکھ سکتے ہیں y is equal to 1 over 9 b یعنی کہ اوپر سے 1 کامل لے لیں نیچے سے 9 باہر آ جائے گا تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس question 10 b ہو گیا student complete ویڈیو کو پاس کریں تو اتار لیں اچھا تو student question number اگر ہم بات کریں 11 کی تو question number 11 میں یہ کہہ رہا ہے the force of attraction between two magnets is inversely proportional to the scale of the distance between them when the when the magnets are r centimeter apart the force of attraction between the f newton if the distance between the magnet is increased by 400 the force of attraction between them becomes cf newton find the value of c اب دیکھیں وہ بات کچھ ایسے کر رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس ایک یہ magnet ہے جس کا نام a ہے اسی طرح ایک اور magnet ہے جس کا نام کیا ہے ہمارے پاس b ہے اب کہہ رہے ہیں ان کے درمیان جو force ہے نا کہہ رہے ہیں کہ force جو ہے وہ directly proportional ہے کہ r scale r scale distance distance inverse کہ distance بڑھائیں گے تو force کم ہو جائے گی distance کم کریں گے تو force بڑھ جائے گی یعنی magnet کو اگر زیادہ قریب لاتے ہیں تو ہمارے پاس ان دونوں کی درمیان جو magnetic force ہوگی وہ زیادہ ہوگی اور اگر magnet کو دور لے جاتے ہیں تو ان کے درمیان جو magnetic force ہے وہ کم ہو جائے گی اس طرح کی بات کر رہے ایسا جیسے جیسے بات ہے ہم نے کچھ چیزوں کو کیا کر دیا کہ force of attraction between two magnet two magnets جو ہے اگر اگر ہم نے فرض کیا کہ جو magnet اے بی ہے ان کے درمیان جو force of attraction ہے وہ کتنی ہے اگر سنٹی میٹر اور جو between جو force ہے وہ inversely proportional ہے تو the scale of the distance تو force اور distance ہے وہ inverse proportional ہے لیکن distance کا scare ہوگا distance کے scare کے force inversely proportional ہے force کو ایکس کہا ہے ایکس لکھ دیا distance کو ایکس کہا y لکھ دیا sign of proportionality ہٹا k لگا دیا اس کو 1 کہہ دیا اب ہم نے لکھ دیا کہ ہمارے پاس x جو ہے f کی equal ہوگا اور y r کی equal جو کہ اس نے ہمیں شروع میں کہا تھا force اور distance کی بات ہے force f کی ذکر کر رہا ہے اور distance r کہہ رہا ہے تو y کہا y کی جگہ ریپلیس کریں گے r جو اس نے ہمیں بتایا ہوا تھا اور جو x ہے اس کی جگہ f کریں گے تو اب ہمارے پاس جو نئی equation بنے گی وہ x کی جگہ x ہے x کی جگہ میں f لکھ دیا کہ اسی طرح y ہے اس کی جگہ r لکھا تو r square ہوگی آپ چاہیں تو شروع میں بھی یہ equation بن سکتی تھی تھی میں بعد میں equation بنال لیں کہ f inversely proportional to k r اور بعد میں اس کو لیٹ کر لیں تب بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح یہ r ادھر آکے multiply ہوگیا f کے ساتھ k is equal to f r square اب میں نے لیٹ کیوں کیا جب اس نے f اور r دیو تھا اس کو میں x اور y میں کیوں کیا آگے چل کے اب کہہ رہے کہ when the distance between the two magnets is increased by 400% اب ہم نے لکھنا ہے when distance is increased by 400% distance جو ہے نا اگر 400% کیا ہو جائے گا increase ہو جاتا ہے تو distance کو ہم نے کیا کہا ہو ہے y y is equal to پہلے 100 تھا percent تھا اس میں کیا کر دیا گیا 400 percent کیا کر دیا گیا ہے increase کر دیا گیا ہے y is equal to multiply by r ہو جائے گا y is equal to 500 percent r to y is equal to 500 divided by 100 اور 7 r ان دونوں کو cut کر دیا تو y is equal to 5 r اب percentage کا sine تیس لی 100 لگایا اب y is equal to 5 r is equal to r is equal to r is distance representation is r is equal to f r square in equation کیا آجائے گا ایکس ایکول آجائے گا فائف اوہر ٹوینٹی فائف آگے ٹھیک ہے جی فائف اوہر ٹوینٹی فائف آگے لیکن اب اس نے ہمیں یہاں پر ایک اور اس نے کہا ہوا تھا question میں اگر دیکھیں the force of attraction between them becomes cf newton find the value of sin اب اپنے لکھ رہے ہیں when then the when force becomes cf when force becomes cf newton then above equation become یہ نہیں تو پھر کیا ہو جائے گا then x is equal to کیا ہو جائے گا cf ہو جائے گا اب اچھا سوری یہ کیا فائف نہیں ہے یہ ف ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ف ہے اب دیکھیں x کی جگہ آپ نے کیا پوٹ کر دینا ہے cf پوٹ کر دینا ہے یہ بھلا f اسی طرح اور نیچے 25 اسی طرح ہے یہ جو f ہے اس f کو اس f سے آپ cancel کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں multiply اور جا کے divide ہوگا تو automatic کر جائے گا تو c is equal to ہمارے پاس کیا آجائے گا one ڈیوائیڈ کریں گے one ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس 0.04 آئے گا سوریڈ 0.04 اس کا آنسر ہے جو ہمارے پاس جو question number 11 تھا وہ complete ہو گیا مط squat ڈیوائیڈ کریں گے